اسلام علیکم کوکنگ آٹھوی درانیہ یوٹیو چینل میں ہم آپ کو کہتے ہیں برکرام جی تویوز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے کچھ میں بہت ہی زبادہ سی خجور کی برفی بڑی ایزی بردت بڑی ہی سیمپل بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور چند چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گی سب سے پہلے لینے ہم نے خجوریں تقریباً دھائی سو گیا اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے ڈرائے کر کے اس کی گھٹنی نکال لی ہے ساتھ دن میں میں نے دس سے بارہ پیستے دس سے بارہ بادام اور آٹھ سے دس ازبت کاجو جی نے میں نے اچھا سا فائننگ کٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جائے گیا ایک چمچ صفید تھی ایک چمچ جی جائے گی اس میں خوشخوش اور ساتھ جائے گیا الائی جی پاونڈر اور ایک چمچ بھر کے لیے میں نے کشمش جس کو اچھی طرح دھو کے ساف کر کے رکھنی ہے اور ساتھ جائے گیا اس میں دیسی کی ضرورت کی ساف سے کجوروں کو میں نے ڈال دی ہمیں کسی جان میں اور اس کے میں ایک سمودھ سا پیارا سا پیسٹ بنانوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا فس پروسس جیسے ہی پیسٹ بنتا ہے تو ہم اس کا کریں گے سیکنڈ سٹیپ یہ دیکھنی پیسٹ ہمارے بہت زبادہ سی ریڈی ہو چکے ہیں اس کو نکالوں میں ایک پلیٹ میں سیکنڈ سٹیپ میں میں نے لیا ایک گڑھائیں اور اس میں ڈال دیں میں نے صرف ایک چمچ تیسی کھیں کیونکہ ہم نے کچھ فرائنگ تو کرنا نہیں ہے صرف کمبائن کرنے کے لیے جوائنٹ کرنے کے لیے میں نے چاہیے گھی اس میں میں ڈال دیں ساتھی چمچ جو میں نے خوشخاص نہیں تھی وہ اور سفید تیل یہ ہم نے صرف ایک سے ڈیڑھ مینٹ اس کو بہت اچھا سا بھول لینا ہے جیسے اس کی بڑی زبدستی خوشبو آئے گی تو میں اس میں ڈال دوں یہ باقی کے سارے میرے جتنے بھی نٹس ہیں ان کو بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ ہی میں نے ان کو فرائے کرنا ہے دیکھیں ہماری فشخاص اور تیل جو ہے بہت اچھا سے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی زبدستی خوشبو آگیا ہے اور اب میں نے ڈال دیا اس میں کاجو پستا باداں اور کشمش دیکھیں یہ ڈال کے میں نے ایک سے ڈیڑھ مینٹ ان کو بہت اچھا سا بھون دینا ہے تاکہ جو اس کا کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور بہت اچھا سی روست ہو جائے دیکھیں ہماری نٹس جو ہیں بہت زبدستی روست ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پر میں ڈال دیں گھجور کا مکسر جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو ڈال کے میں بہت اچھا سا اس کو پریس کرتے ہوئے مکس کر دوں ہی ساتھ میں نے ڈال دے اس کے پر ہلائچی پاوڈا اور آنچ جو ہے بلکل ہم نے لو رکھنی ہے دنولی آنچ سے تھوڑی اسی زیادہ کیونکہ ہم نے کچھ کوپ تو کرنا نہیں صرف مکسن کرنی ہے اس کو دباتے ہوئے بہت اچھا سا میں اس کو مکس کر دوں گی اس سٹیج تک اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل گروہ ہو سکے دیکھیں ہم اس کو بہت اچھا سا توڑتے ہوئے اس کو مکس کر رہے ہیں تقریبہ پانچ مینٹ آکھیں اس پروسس میں لگنے ہیں بڑی جھٹ پڑ سی بڑی کوئک سی ریسپی ہے تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں میں دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا مکسچر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھوئی کٹنگ بورڈ کے اوپر نکالنوں گی جائے آپ پرٹنگ ٹیبل پر رکھیں لیکن میں کٹنگ بورڈ پر اس کو سارے مٹریل کو نکالنوں گی اور یہ بہت اچھا سا گرم ہے تھوڑا ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھا سی شیف دے لیں یہ دیکھیں لیں تھوڑا تھنڈا ہوا تو میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے شیف دے لی ہے اگر یہ تھوڑا سٹرکی ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو گھیس سے اچھا سی گریس کر کے تو پھر آپ اس کی بالز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بریفی کی شیپ نہیں پسند تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ایک ایک ڈیرے انچ کے پیس لیں کے اس کے بہت اچھے سے بڑے سموز سے لڈو بن سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو لڈو بھی بنا کے دکھا رہی ہوں لڈو بنا کے آپ اس کو سفید تیلوں میں اچھا سا کوٹ کریں آپ کا بہت زبادہ سکھجور کا لڈو بھی تیار ہے لیکن مجھے بنانی اب برکی تو میں اس کی ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سی شیف دے لوں گی دیکھیں جی پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کی بہت اچھا سا شیپ دینی ہے بلکل گول دیکھیں جی ہمارے جو شیپ ہے وہ بہت زبادہ سی سیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس سٹیج پہ پھر میں لوں گی فوائل پیپر کیونکہ ابھی بھی سٹکی ہے ہم نے سفید تیل ڈال دیا سفید تیل اس میں اچھا سا کوٹ کر کے پھر میں فوائل پیپر کے اندر اس کو اچھا سا ٹائٹ لی رول کر کے فریج میں لکھوں تاکہ تھنڈے ہونے پہ جیسی ہم کٹنگ چاہتے ہیں اس کی بسی کٹنگ ہو جائے دیکھیں دیل بہت زبادہ سے ہمارے بیٹر پر رول ہو چکی ہے اور میں ہمیں ڈی اپ پیپر فوائل پیپر اس میں اس کو سیٹ کر کے ٹائٹ لی میں اس کو رول بنا دیں کلکل کینڈی کی شیپ میں اس کو فریج میں رکھ دوں ہی تقریب 45 منٹس کے لیے فریج میں رکھنا ہم نے اس کو ڈری فریزر میں نہیں رکھنا جیسے یہ بہت اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کٹنگ کرنے بہت آسانی ہوگی بہت اچھی ہمارے منپسند شیپ اس کی کٹ ہو جائے گی یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو فریج کے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی میں کٹنگ کر رہی ہیں تقریباً آدھے آدھے انچ کی تھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو ہے کٹنگ بہت زبدہ سی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا رول کتنا زبدہ بنا اور اس کی کٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہو رہی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مجھے دیں اس کا فیل بیک کہ آپ کو کیسی لگی ہے کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں اس کا فائل ریموو کر کے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں یہ بڑا سمودھ سے ہماری برفی کی شیپ بن کے تیار ہو رہی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں یہ کتنی زبدہ برفی بن چکی ہے ہماری یہ دو رول کا فائل آپ کے سامنے ریموو کروں بہت ہی آسان ہے اس میں ریموو کرنا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے شیئر دیکھیں کتنی پیاری ہمارشنوار ٹیکچر دیکھیں کتنا خوبصور نٹس جو ہے خجور میں ڈل کے بہت زبدہ لگ رہے ہیں اور یہ ہے بلکل پروٹین سے بھرپور ہماری خجور کی برفی اس میں بلکل بھی کوئی آٹیفیش اور شگر نہیں ہے سب کچھ نیچرل ہے اور ارگینک ہے تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی دیکھیں جی فان میں نے اس کا جو ہے ریموو کر دی ہے بہت ہی آسان سا ہے اس کو فان کو ریموو کرنا اور ہماری برفی بہت شاندہ سی بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی انجائے کریں اور مجھے رکھیں اپنی توہوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی